موسیقی تحریک لبیک پاکستان کے سربراہ خادم حسین رزوی انتقال کر گئے انتقال کے خبر سنتے ہی کارکنوں کی بہت بڑی تعداد ان کے رہائش کا پہنچ گئی خادم حسین رزوی کے نماز جنازہ آج سپہر تین بجے منار پاکستان گراؤنڈ میں ادا کی جائے گی خادم حسین رزوی جو کہ گزشتہ کچھ عرصے سے علیل تھے اور آج طبیعہ زیادہ خراب ہونے پر انہیں اسپتال لے جایا گیا تاہم اسپتال لے جاتے ہوئے راستے میں ہی دم توڑ گئے شیخ سید اسپتال لے جاتے ہوئے خادم حسین رزوی راستے میں دم توڑ گئے ان کے انتقال کی خبر سنتے ہی کارکنوں کی ایک بہت بڑی تعداد ہے جو کہ ان کے رہائش کا پر پہنچ چکی ہے اور نماز جنازہ کی تیاری بھی کی جا رہی ہے آج سپہر تین بجے منار پاکستان گراؤنڈ میں خادم حسین رزوی کے نماز جنازہ ادا کی جائے گی تحریک لبیک کے سربراہ خادم حسین رزوی انتقال کر گئے کئی اہم سیاسی شخصیات نے ان کے انتقال پر اظہار افسوس کیا ہے اور اس کو ایک بڑا نقصان قرار دیا ہے خادم حسین رزوی کو گزشتہ چند روز سے سانس میں دشواری کا سامنا تھا اور بخار بھی کا بھی شکار تھے جس پر انہیں طبیعت خراب ہونے پر اسپتال منتقل کیا جا رہا تھا تاہم راستے میں ہی وہ دم توڑ گئے خادم حسین رزوی کے انتقال کے خبر سنتے ہی ان کے کارکران کے بہت بڑی تعداد ان کے رہائشکہ پر پہنچ گئی ہے اور ان کے نماز جنازہ کے تیارے بھی کی جا رہی ہے آج سپہر تین بجے منارے پاکستان گراؤن میں خادم حسین رزوی کے نماز جنازہ ادا کی جائے گی تحریک لبیک پاکستان کے سربراہ خادم حسین رزوی شدید علالت کے باعث انتقال کر گئے ہیں گزشتہ کچھ عرصے سے وہ علیل تھے اور انہیں بخار تھا اس کے علاوہ سانس میں دشواری کا بھی سامنا تھا تاہم طبیعہ زیادہ خراب ہونے پر انہیں ہسپتال منتقل کیا جا رہا تھا ہسپتال پہنچنے سے پہلے ہی وہ راستے میں خالق حقیقی سے جا ملے اور اس کی تصدیق بعد میں ڈاکٹرز نے بھی کر دی کارکنوں کی بہت بڑی تعداد خادم حسین رزوی کے انتقال کے خبر سنتے ہی ان کی رہائشکہ پر پہنچ گئی ہے اور رہائشکہ کے باہر بہت بڑی تعداد میں کارکنان موجود ہیں نماز جنازہ کے تیارے کی جاری ہے خادم حسین رزوی کے نماز جنازہ آج تبہل منار پاکستان ڈاؤن میں ادا کی جائے گی زین مدنی ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے اس بارے میں مزید جان لیتے ہیں زین مدنی بتائے گا کارکنان کی بہت بڑی تعداد ہے جو کہ خادم حسین رزوی کے رہائشکہ کے باہر پہنچ گئی ہے کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں رزوی انتقال فرما گئے ہیں تقریباً آٹھ مجھے کے قریب ان کی طبیعت خراب ہوئی ان کے بیٹے ساتھ رزوی کا یہ کہنا ہے کہ انہیں شیخ ریاد ہسپیٹل لے جایا گیا لیکن راستے میں ان کا انتقال ہو گیا شیخ ریاد ہسپیٹل جب وہ پہنچے تو ڈاکٹرز نے ان کی موت کی تصدیق کر دی اس وقت صورتحال یہ ہے کہ مرکزی سیکریٹریٹ تحریک نبائک یا رسول اللہ گرینڈ بیٹری سٹاپ یتیم خانہ چونک مسجد تحریک نبائک یا رسول اللہ وہاں پر کارکنان کی کسیر تعداد یہاں پر اکٹھی ہے سینکروں کی تعداد میں جو کارکنان ہے وہ جوگ در جوگ یہاں پر ان کے انتقال کی خبر سنتے ہی وہ یہاں پہنچ گئے ہیں ٹریک کی صورتحال یہ ہے کہ دونوں اطراف کے جو سڑکیں ہیں ان کو بند کر دیا گیا اور کارکنان یہاں پر گروپ کی صورت میں یہاں پر موجود ہیں صورتحال یہ ہے کہ نماز جنازہ کا اعلان جو ہے وہ کر دیا گیا ہے اور کارک بروز جمہت المبارک بعد از نماز جمہ تین بجے جو ہے وہ منار پاکستان گراؤن میں تحریک امیر لبائکیا رسول اللہ علامہ خادم حسین رزوی کا جو نماز جنازہ ہے وہ ادا کیا جائے گا کارکنان جو ہے وہ یہاں پر جوگ در جوگ پہنچنا شروع ہو گئے ہیں اور قریب و جوار جو شہر ہیں وہاں سے بھی لوگ جو ہیں علامہ کی جو انتقال کی خبر ہے اس کو سنتے ہی جو ہے وہ وہاں سے نکل پڑے ہیں صورتحال اس وقت ٹریفک کی جو یہ ہے کہ یہ تین سانہ چونک سے جو سکیم موڑ جانے والا راستہ ہے اس کو بند کر دیا گیا ہے اور سکیم موڑ سے یہ تین سانہ چونک کو جانے والا راستہ جو ہے وہ دونوں طرف کی سڑکیں بند کر دی گئی ہیں اور کارکنان جو ہے وہ جوگ در جوگ ان سڑکوں پر جو ہے وہ روا دمہ ہے مرکزی شکنی تیریٹ گرینڈ بیٹری مسجد یا رسول اللہ کے پاس جو ہے وہ اس وقت لبائے کی یا رسول اللہ کی صداییں جو ہے وہ بلند کی جا رہی ہیں اور علامہ صادم محسین رزبی زنداباد کے نارے لگائے جا رہے ہیں تحریکہ نام محسین رسالت زنداباد کے جو نارے ہیں وہ لگائے جا رہے ہیں اور نماز جنازہ کا جو ہے وہ اعلان ہوتے ہی جو ہے وزیراعظم عمران خان نے مولانا خادم حسین رزبی کی وفات پر تازیت کا اظہار کیا ہے اپنے ٹویٹ میں ان کا کہنا تھا کہ وہ خادم حسین رزبی کی رہلت پر ان کے اہل خانہ سے تازیت کا اظہار کرتے ہیں اللہ ان کے درجات بلند کرے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا الَيْهِ رَاجِعُونَ وزیراعظم عمران خان نے مولانا حادم حسین کی وفات پر تازیت کا اظہار کیا ہے اپنے ٹویٹ میں ان کا کہنا تھا کہ وہ خادم حسین رزوی کی رہلت پر ان کے اہل خانہ سے تازیت کا اظہار کرتے ہیں اللہ ان کے درجات بلند کرے جمعیت عرمہ اسلام کے سربراہ مولانا فضل رحمان نے علامہ خادم حسین رزوی کے انتقال پر دکھ اور افسوس کا اظہار کیا ہے ان کا کہنا ہے کہ مولانا خادم حسین رزوی کا انتقال بڑا نقصان ہے مولانا خادم حسین رزوی کی بلندی یہ درجات کے لیے دعاگوں ہیں علامہ خادم حسین رزوی کے اہل خانہ اور متعلقین کے غم میں برابر کے شریک ہیں مولانا فضل الرحمن نے علامہ خادم حسین رزوی کے انتقال پر دکھ اور افسوس کا اظہار کیا ہے مولانا فضل الرحمن کا کہنا ہے کہ خادم حسین رزوی کا انتقال بڑا نقصان ہے مولانا خادم حسین رزوی کے بلندی درجات کے لیے دعاگوں ہیں علامہ خادم حسین رزوی کے اہل خانہ اور متعلقین کے غم میں برابر کے شریک ہیں دیکھر خبروں کے جانے بڑھتے ہیں کیبنٹ کمیٹی برائن صداد کرونا میں سکولوں کو بند کرنے پر گرمہ گرم بحث ہو گئی سبائی وزی ڈاکٹر مراد راس نے سکول بند کرنے کے ساتھ ساتھ بچوں کے گھر سے غیر ضروری نکلنے پر بھی پابندی آت کرنے کی تجویز دیتی مراد راس کا کہنا ہے کہ سکول بند کرنے ہیں تو پھر کوئی بچہ شاپنگ مال اور پارک میں نہ جائے ایک طرف سکول بند ہو رہے ہیں اور دوسرے طرف بچے سیرو تفریح پر نکل جاتے ہیں سکول بند کرنے کا کیا فائدہ جب بچوں نے پارک میں اور شاپنگ مال میں ہی جانا ہے سبائی وزیر کانون راجہ بشارت نے ڈاکٹر مراد راس کی تجویز کو بھی انزی او سی کے سامنے پیش کرنے کا کہا ہے سبائی وزیر تعلیم ڈاکٹر مراد راس کا یہ کہنا ہے کہ سکول بند کرنے کے ساتھ ساتھ بچوں کی گھر سے غیر ضروری نکلنے پر بھی پابندی آیت کی جانی چاہیے کرونا کے خلاف فرنٹ لائن پر کام کرنے والے پولس اہلکار بھی کرونا وارث کی لپیٹ میں آگئے حیدر آباد پولس کے بیس اہلکاروں میں کرونا وارث کی تصدیق ہو گئی ہے جس کے بعد ان اہلکاروں کو آئیسولیٹ کر دیا گیا ہے جبکہ مزید ٹیسٹ بھی لیے جا رہی ہیں کرونا کے خلاف فرنٹ لائن پر کام کرنے والے پولس اہلکار بھی کرونا وارث کی لپیٹ میں آگئے ہیں حیدر آباد پولیس کے بیس اہلکاروں میں کرونا وارس کی تصدیق ہو گئی ہے سابق وزیراعظم نواز شریف کے ذات مولیش ڈاکٹر ادنان کا کہنا ہے کہ نواز شریف کا کئی بار گردوں کا سکین اور موائنہ ہوا ہے سکین اور موائنے سے نواز شریف کے گردے میں پتھری کی تشخیص ہوئی ہے ریپورٹس میں نواز شریف کے گردے کے نارمل کام نہ کرنے کی بھی تصدیق ہوئی ہے نواز شریف کا علاج انڈرالوجسٹ کے خصوصی ٹیم کر رہی ہے ضرورت ہوئی تو نواز شریف کو مزید علاج کے لیے ہسپتال داخل کیا جائے گا سابق وزیراعظم نواز شریف کے ذات مولیش ڈاکٹر ادنان کا کہنا ہے کہ نواز شریف کا کئی بار گردوں کا سکین اور موائنہ ہوا ہے لنجی ریفرنس میں شاہد خاکا نباسی کے وکیل نے فرد جنب پر سوالات اٹھا دیئے جج آزم خان نے ریمارکس یہ کہ عدالت شواہد دیکھ کر ہی فیصلہ کرے گی شواہد نہ ہوئے تو بری کر دیں گے اسی بارے میں احتشام قیانے کے ریپورٹ دیکھئے اسلام آباد کے اعتصاب عدالت کے جج آزم خان نے لنجی ریفرنس پر سمات کی شاہد خاکا نباسی کے وکیل نے فرد جنب پر سوالات اٹھا دیئے کہا منی لانڈرنگ کو نہ جانے کیا کیا الزامات لگا دیئے جج نے ریمارکس دیئے تمام کیسز عام ہیں کوئی تفریق نہیں پہلے گواہ محمد حسن بھٹی کا بیان مکمل نہ ہو سکا یکم دسمبر کو دوبارہ طلب کر لیا گیا شاہد خاکا نباسی نے میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ عدالت کا احترام کرتے ہیں لیکن عرشد ملک کیس کے بعد نیب کی عدالتوں کا معاملہ مشکوک ہی ہو چکا ہے سابق وزیر داخلہ ایسن اقبال کے خلاف ناروال سپورٹ سیٹی ریفنس اید صاحب عدالت نمبر تین کو منتقل کر دیا گیا میڈیا سے گفتگو کرتو ایسن اقبال کا کہنا تھا کہ مجھ پر کوئی کرپشن کا الزام نہیں نیب کا سایہ جیس منصوبے پر پڑتا ہے وہ برباد ہو جاتا ہے ایسن اقبال کا کہنا تھا کہ آج پاکستان کی بیروکریسی تذبذب کا شکار ہے کرونا روپے کا سامان جو باہر سے منگوایا گیا تھا وہ برباد ہو گیا احتشام کیانی 24 نیود اسلام آباد آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا نے تحریک لبیگ پاکستان کے سربراہ علامہ خادم حسین رزوی کے انتقال پر دلی دکھ اور افسوس کا اظہار کیا ہے آرمی چیف کا کہنا ہے کہ اللہ تعالی مرہوم کو جوار رحمت میں جگہ دے اور ان کے درجات بلند فرمائے آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا نے تحریک لبیگ پاکستان کے سربراہ علامہ خادم حسین رزوی کے انتقال پر دلی دکھ اور افسوس کا اظہار کیا ہے آرمی شیف کا اپنی بیان میں کہنا ہے کہ اللہ تعالی مرہوم کو جبار رحمت میں جگہ دے اور ان کے درجات بلند فرمائے مارکٹ میں روپے کے قدر میں مسلسل تیسرے روز بھی کمی دیکھی گئی انٹر بینک مارکٹ میں تین روز کا دوران ڈالر دو روپے پینتالیس پیسے مہنگا ہوا اوپن مارکٹ میں ڈالر ایک سو اکسٹھ روپے کا ہو گیا ڈی پیو قصور عمران کشور کی ہدایت پر زلہ قصور کے مختلف تھانوں میں ہفتہ شان رحمت اللہ العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھرپور طریقے سے منایا جا رہا ہے پتوکی کے تھانوں میں محافل ملاد کا سلسلہ جاری ہے ڈی ایس پی سرکل پتوکی اکرام خان کے آفس میں محفل ملاد کا احتمام کیا گیا جس میں بطور مہمان خصوصی ایس پی انویسٹیگیشن علی بن تارک نے شرکت کی محفل ملاد میں سنہ خانوں نے سما بانتیا محفل کے اختتام پر درود و سلام کے بعد وطن عزیز اور دنیا بھر کے مسلمانوں کی سلامتی کے لیے دعائیں کی گئیں تھرپارکر سے بیپلز پارٹیک ایم پی ایر باب لطف اللہ نے 24 نیوز کی بندش کو آزادی صحافت پر قدغن قرار دی دیا اور کہا کہ چینل 24 کی نشیات فوری بحال کی جائیں اگر کسی ذاتیات پر یا کسی کے کہنے پر سیلیکٹڈ گورنمنٹ کے کہنے پر ایک آزاد چینل کو بند کرتی ہے کسی بھی چینل 24 نیوز ہو یا کسی بھی ہو اس کے مذہبت کریں گے یہ صحافت اور آواز بند کرنے کے کیا انٹرنیشنلی بہت اس کے برا میسج جائے گا آپ میڈیا کو اور عوامی لوگوں کو عوام کی آواز کو پہنچانے والوں چینلز کو آپ ایسے بند نہیں کر سکتے اس کی مذہبت بھی کریں گے اور ہم 24 نیوز کے ساتھ ہیں آئی سی سی نے ورلڈ ٹیسٹ چیمپینشپ کے پوائنٹ سسٹم میں ترمیم کر دی ورلڈ ٹیسٹ چیمپینشپ کے پوائنٹ سسٹم میں تبدیلی کرونا کے باعث کی گئی فائنلس ٹیمز کا فیصلہ آسٹ پوائنٹس کی بنیاد پر ہوگا پوائنٹ سسٹم میں تبدیلی سے آسٹریلیا پہلی نمبر پر آ گیا بھارت دوسرے انگلینڈ تیس رے نیوزیلینڈ چوتھے نمبر پر ہے ٹیسٹ چیمپینشپ میں پاکستان کی پانچ میں پوزیشن ہے ٹیسٹ چیمپینشپ کا فائنل اگلے سال جون میں انگلینڈ میں ہوگا اگلے سال شیڈیول ویمنز ٹی ٹی ورلڈ کپ بھی ملتبی کر دیا گیا ویمنز ٹی ٹی ورلڈ کپ فروری دو ہزار تیس کو جنوبی افریقہ میں ہوگا آئی سی سی نے انٹرنیشنل میچز میں شرکت کی کم از کم عمر پندرہ سال مقرر کر دی ہے موسیقی